السلام علیکم ویورز بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ گزرا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مثال دیتے ہوئے پرمایا ہو کہ گویا اگر ایسا ہو تو پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ان کے تکبر کی سزا ضرور دیتا ہے جبکہ جمہور کے خیال میں یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات مثلا کپار قریش وغیرہ کے واقعات قرآن مجید میں اسی طرح یعنی پرما کر بیان پرمائے ہیں اور ان کے آخر میں ہر جگہ یہ بھی پرمایا ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی سزا دی جاتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد پرمایا ہے اور ان سے دو شخصوں کا آل بیان کرو جن میں سے ایک کو ام نے انگوروں کے دو باغ انعیت کیے تھے اور ان کے اردگرد کجوروں کے درکت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کیتی پیدا کر دی دونوں باغ کسرت سے پل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ام نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت کے لیاز سے بھی زیادہ عزت والا ہوں اور ایسی شیکیوں سے اپنے اک میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داکل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست کہنے لگا کہ کیا تم اس قدا سے کپر کرتے ہو جس نے تم کو مٹھی سے پیدا کیا پھر نتپے سے پورا مرد بنایا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ قدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا جب تم اپنے باغ میں داکل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوتہ اللہ بللہ کیوں نہ کہا اس کے بعد جیسا کہ اگلی آیات میں مذکور ہے کہ وہی شخص اپنے اس باغ والے دوست سے بولا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا پرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آپت بیج دے تو وہ ساپ میدان ہو جائے یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ نکال سکو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ذکر پرما کر آگے ارشاد پرمایا اور اس کے میووں کو عذاب نے آگیرا اور وہ اپنی چتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر کرچ کیا تھا اس پر اثرت سے آت مل کر کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اس وقت خدا کے سوا کوئی جماحت اس کی مددگار نہ ہوتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اس سلسلے کی آیت نے آکر میں اللہ تعالیٰ نے کد ارشاد پرمایا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے اسی کا صلح بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں موسیقی موسیقی